ایم وائی ڈی ایف میمن یوتھ ڈیولپمنٹ فورم مولان صاحب یہ ایک سوال تھا کہ استطاعت ہونے کے باوجود بہت سے لوگ حج کا فریضہ ادا نہیں کرتے ہیں تو اس کا کوئی گناہ بھی ہے یہ بہت ضروری سوال ہے بہت سارے لوگ ہمارے ہاں عام طور پر معاشر میں ہمارے دو ساباب میں ان کو خیال نہیں ہوتا کیونکہ حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ حج نہیں کرتے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں دو افراد بھی ہیں تین افراد بھی ہیں چار افراد بھی ہیں اور سب کی استطاعت ہوتی ہیں وہ حج نہیں کرتے اور ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ بس گھر کے سر بنانے بڑے نے حج کر لیا تو یہ کافی ہے حج ہر مرد عورت پر گھر میں جتنے بھی افراد ہیں اگر وہ صاحب استطاعتے ہیں سب کے اوپر حج فرض ہے اگر کوئی حج نہیں کرتا حدیث شریف میں آتا ہے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک ایسا شخص فرمایا کہ جس شخص کو اس اطاعت رکھنے کے باوجود نہ تو اس کو کوئی ایسی ظاہری مطلب کوئی رکاوٹ پیش آئی کوئی ضرورت پیش آئی جس کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکتا یا ایسی کوئی بڑی بیماری بھی اس کو لائق نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ حج بھی نہیں جا سکتا یا کسی ظالم بادشاہ نے بھی اس زمانے میں ہوتے تھے لوگ بھی آب حج بھی نہیں جا سکتے رکاوٹ بن جاتے تھے اور کوئی ظالم بادشاہ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ حج بھی نہیں جا سکتا کوئی دشمن کا خوف بھی نہیں ہے اس درجہ کا کہ وہ حج بھی نہیں جا سکتا لیکن اس کے باوجود وہ اس اطارت ترکنے کے باوجود وہاں جنہی کرتا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر وہ بندہ اپنے ایمان پر اپنے مستقبل پر ڈرے چاہے وہ یعنی اس کو موت جب آئے گی چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے اور یہی الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ہے الفاظ سوڑی تبدیل ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا کہ جس شخص کے پاس اس کے پاس کچھ ملکیت آگئی اور زادہ رہ آگیا جس کے جیسے وہ حد کر سکتا ہے اور اس کو کوئی رکاوٹ بھی نہیں آئی اور پھر بھی اس نے حد نہیں کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے مستغنی ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا وہ عیسائی ہو کر مرے یعنی اس کی موت بھی اسلام پر نہیں ہوگی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت سخت ہے اس معاملے میں وہ فرماتے تھے کہ ایسی صورت میں کہ اگر کسی شخص کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کر رہا تو ایسی صورت میں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو بھیجوں اور میں کچھ لوگوں کو بھیجوں اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے اوپر جزیہ لازم کر دو ٹیکس لازم کر دو ان کے اوپر جزیہ جو نون مسلم پہ لگایا جاتا ہے میں ان کے اوپر جزیہ لگا دوں یعنی اسلام کا ایک اہم رکن ہے اس اطاعت بھی ہے لیکن وہ پھر بھی حج ادا نہیں کر رہا تو فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی کٹیگری میں شامل نہ کرے میں ان کے اوپر جزیہ لازم کروں گا اور آپ کے تاقیق کے ساتھ دو مطبع فرمایا فما ہم بی مسلمین فما ہم بی مسلمین وہ لو قطر مسلمان نہیں وہ لو قطر مسلمان نہیں تو یہ اس لئے ضروری ہے اپنے تمام دو سباب کو رشداروں کو جو بھی صاحبی حیثیت ہے ان کو چاہیے کہ وہ حج کریں اچھا مولانا صاحب اسی سے ریلیٹیڈ ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر بچے اور والدین کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بچوں کے پاس پیسہ ہے لیکن والدین کے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہے تو کیا بچوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ والدین کو حج کروائیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے دیکھو دو چیزیں ایک یہ ہے کہ اگر والدین خود صاحبی حیثیت ہیں تو خود ان کے اوپر لازمیں کہ وہ اپنا فرض حج اپنے بیسوس سے ادا کرے لیکن اگر والدین صاحبی حیثیت نہیں صرف اولاد صاحبی حیثیت ہے تو پھر اولاد کو چاہیے کہ جو اپنا فرض حج ہے پہلے وہ ادا کرے کیونکہ والدین جو صاحبی حیثیت نہیں ہیں ان کے اوپر چونکہ حج فرض نہیں ہے لہذا ان کے طرح سے اگر وہ حج کرے گا یا ان کو کرائے گا تو وہ نفلہ چمار ہوگا تو نفل سے بہترے پہلے اپنا فرض ادا کرے ہاں اگر بیٹوں کو اللہ نے اتنی مالیت دی ہے کہ وہ اپنا حج کرنے کے بعد پھر بھی اس کے پاس پیسہ بچتا ہے زیادہ ہے تو پھر وہ اپنے والد صاحب کو وہ پیسہ دے دے ایکسٹر پیسہ اپنے والد صاحب کو دے دے صاحب میں اس کو بھی حج کرائے یہ نہیں اس عبادہ کہ اپنا فرض چھوڑ دے اور اپنے والد صاحب کو یا والدہ کو یا گھر کی کسی فرض کو دوسرے کو حج کرائے